حضور آئے تسرے آ پھرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زم اترا فتر چہروں پہ نور آیا بجے چہروں کا زم اترا فتر چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم صدر جلس و محسوس سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج میری تقریر کا مضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیامت مسعود و مبروک سے معمون ہے سامین محترم تاریخ کے عورات پلٹی ہے اور دیکھئے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیامت سے قد کیا تھا ظلم یہ ظلم تھا کوپروشف کا راج تھا ہر طرف بیرانی ہی بیرانی تھی حکومت شیطانی تھی قتل و غارت درے کا پسے رہا تھا معمولی معمولی باتوں پر کت مرنا ہاں تھا بچیوں کو زندہ در بول کرنے جانا معلوم نہ تھی اور ایوانوں سے جنگ لگی بچہ کرنے پر مجبور تھی ہر ایک کا الگ الگ خودا تھا جس کی لاکھی اس کے بیرس کا قانون نہ پڑتا الہر انسانت تباہی یا بربادی کے آخری دہانے پر پاک چکی تھی جب باتاں چندستان کا سیدھالا ہوئے گا ہوا حضرت انسان کی پھول بکتی کا تاکی بھی جمع اٹھا جگار کو دھالا پہ کبر ہوئی کہ ایتی حق اللہ جگار کو شاننا سائے حرام اکمران احراب آجام آئے دے انسان یاکت فرمائن میں دھالا چینچائے کونی صلی اللہ علیہ وسلم بلو جے پیر ربیا ہوا ایتی جانہ ملپی باکتا پیر پیر پاکتا پیر بے نظر کو پا نظر کرنے کے لئے بے نظر کو پا نظر کرنے کے لئے مردہ دلوں کو حیات جاؤدانی دینے کے لئے پیتے اور کسا کی نقوت کو بھرمت ہونے کے لئے سیمسلہ آزاروں کے پیجاریوں کو ایک قیدر پر زکانے کے لئے ملکوں کی دوری اقوام کی بیگانگی اختلاف انوان زبان مٹانے کے لئے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لگاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لئے قابلہ نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے سامین محترم آئیے میں آپ کو رفت حجدی کی زبانی میرے آقے نور مجسم فقرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نرالی شان سناؤں سنانچہ معلم قائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے تا نے کہا سراپالہ آ رہا ہے جین نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے تا نے کہا حبیبِ خدا آ رہا ہے تا نے کہا قاتم النبیین آ رہا ہے تا نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے تا نے کہا دال کر کتاب کہنے والا آ رہا ہے تا نے کہا رحمت اللیل عالمین آ رہا ہے تا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے تین نے کہا ساپیہ کسر آ رہا ہے تا نے کہا شاپیہ محشر آ رہا ہے تا نے کہا سواد کو امین آ رہا ہے توان نے کہا ضعیفوں کا مولا آرائے توان نے کہا طائر و مطار آرائے توان نے کہا ظلم کا مٹانے والا آرائے ان نے کہا عرب کا تجدار آرائے غرن نے کہا غریبوں کا مولا آرائے توان نے کہا فقیروں کا مولا آرائے قاب نے کہا قرآن آرائے قاب نے کہا کملی والا آرائے لام نے کہا لوہ قلم والا آرائے مین نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے وہاں نے کہا وزہار آ رہا ہے ہاں نے کہا حادیہ برحب آ رہا ہے اور یا فکار اُسا یقتہ اور انو کی شان والا آ رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں باب نظر کو کوئی احسانہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈنڈے گی تانی یہ محمد تانی تو پریچی سے سایانا ملے گا مہار اللہ